بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان صحیح دوستو آج ہم وائٹ چنل کے ساتھ بہت ہی ٹیز جو یمی ریسپی لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آگی تو دوستو یہاں ہمارے پاس ٹیٹ کپ ہیں وائٹ چنل جس کو ہم نے بول کے اندر ایٹ کرنا ہے اس کو دھونے کے بعد ہم اس کو بھگو کر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کو پریشر لگا لیں گے 5-7 منٹ کے لیے تب تک ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہمارے پاس ایک رائی ہے جس میں جائے گا ہاف کپ کوکنگ آئل اور یہاں ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو ہم نے چوب کر لیا تھا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو کرنا ہے اس کے اندر فرائی اور جیسے کہ اس کا کلر ہو جائے گا لائٹ گولڈن تب اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیبر سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کو اس کے اندر پکانا ہے اور اس پیس کا کچھاپن ہے اس کو ختم کرنا ہے پھر اس میں ہم ایٹ کر دیں گے دو بڑی یلیچی اور پھر ایک بڑے سائز کا ٹوماتر لیں گے ریڈر والا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہاں ہم نے کرنی ہے مسالے کی اچھے تکے سے بنائی تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تقریبا دو سے تین ٹیبر سپون تاکہ یہ ٹوماتر ہے وہ اچھے تکے سے اگل جائیں اور جو پیاز ہے ان کا کلر بھی ہراب رہا ہو اگر مسالے کل ہراب ہو جائے تو ریسپی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کی کلے نہیں ہم نے اچھے تکے سے بنائی تو یہ دیکھئے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب باری ہے اس میں چینل ایٹ کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم نے تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پریشر لگا لیتا تھا تو اب اس کو اس کے اندر مکس کر دیں گے دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو جو سبسکرائب کیجئے ویڈیو چلے کے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اس کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اور تب تک ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹا سے کام کر لیتے ہیں یہاں ایک بہت ہی شاندہ بیٹر تیارہ کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس صاف کپ تہی ہی ہے اور 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے اس میں لار مرش کا پاورڈر 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے نمک 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے اس میں خوشک دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے گرم سالہ 1 ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی پاورڈر اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے تو اس طرح سے یہ بہت ہی شاندہ اور بہت ہی بیٹر تیار ہو جائے گا تو اس کو ایٹ کر دیں گے ان چنوں کے اندر بسم لڑا مانو رحیم اور اس کو اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے پکانا ہے تقریباً دو سے تین منٹے کے لیے اپکائیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹی سٹی بننے والے ہیں اگر آپ یہ ریسپی پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی ٹرہو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی بنائی کر لیے تقریباً دو سے تین منٹے کے لیے اس میں ہی ایٹ کر دیں گے دو سے تین چھوٹی سبز لیچی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اس کے اندر پکانا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹے کے لیے مزید پکانے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تین سے چار سبز مرچے اور پھر ہم نے اس کے اوپر ٹھکل لگا دینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن رہی تو یہاں پر چار منٹے گزر چکے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی شاندہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے انڈ پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سبز دھنیا دو ٹیبل سپون دو سے تین چھوٹی سبز مرچے بڑے والی تھی خوشبو کے لیے خوبصورتی کے لیے اور یہ ہے ٹیسٹ کے لیے تو یہاں فائنل ہم اس کی مکسنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ کرتے ہیں اس کو ڈی شورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ بہت ہی مزہ کرتا ہے دوستو آپ کو آج کے وائٹ چینل کے ریسپ سندھائی ریسپ سندھائی ریسپ کو لائک کیجئے چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کو جو آپ ضرور ملے گا بریک فرس ریسپیس کے لیے دینر ریسپیس کے لیے بہت سای ریسپیس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ